سنونت والجماعت علماء اگیو بند اللہ نے ہمیں جتنے بھی عطابر عطا فرمایا ہم سب کی عظمت کو سلامی حقیرت پیش کرتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنا اپنا منصب عطا فرمایا ہے مولانا محمد اشرف علی تھانوی سارے پہو رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے جا کے کہا تھا کہ شیعہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا آپ ذرا اسے دل پہ لکھیں گے مولانا تھانوی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ میرا بھائی میں نے تصوف اور لوگوں کی اصلاح کی حوالے سے تو محنت کی ہے اس عنوان پہ میری ذاتی کوئی ریسارچ نہیں ہے اللہ نے مجھے تصوف میں قبول کیا اور جو آپ سوال کرتے ہیں سوال کے مطابق اس میدان میں اللہ نے مولانا عبدالشکول لکھنبی رحمت اللہ علی کو قبول کیا ہے لہذا میں آپ کو حکمن کہتا ہوں آپ مولانا عبدالشکول لکھنبی کے پاس چلے جائیں ان سے جا کے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں جو وہ کہیں گے وہی آ کے مجھے بتا دینا جیسے مولانا لکھنبی کا عقیدہ ہوگا ان سے سن کے مولانا تھانوی کا وہی عقیدہ ہوگا تو ہمارے اقابر کوئی دوسرے پہ اتنا اعتماد تھا جائے کہ کسی ایک اسٹیج پہ اور ایک میدان میں تو ہم اپنے اقابر کے ساتھ جڑ کے باقی سب کی تردیب کمنا شروع کر دیں یہ چیز ہمیں گوارہ نہیں ہے ہمارے بزرگوں کی نظم کے بلکل خلاف ہے اللہ نے ہر کسی کو اپنا اپنا منصب عطا فرمایا ہوا ہے